فیصل شریف نے مجھ سے آسک کیسر عباس میں پوچھا ہے کیسر میں آپ کی طرح سکسیسفل ہونا چاہتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے فیصل سب سے پہلے آپ کو خواب دیکھنے جی ہاں آپ کو خواب دیکھنے میں نے اپنی زندگی 23 سال تک بہت ڈیفگل طریقے سے گزاری اور مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ انسان کو اس کے بڑے خواب نہیں مارتے انسان کو مارتی ہے تو اس کی چھوٹی سوچ مارتی ہے لوگ مجھے سمجھاتے تھے مجھے قائل کرتے تھے کہ خواب مت دیکھو اپنی اوقات دیکھو تو میں کہتا تھا کہ بھائی جب تک میں خواب نہیں بدلوں گا میری اوقات کیسے بدلے گی لوگ کہتے ہیں میرے حالات بڑے خراب ہیں میں آگے سنن سے کہتا ہوں آپ کے خواب بہت خراب ہیں اور آج میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ وہ لوگ جن کے خواب ان کے حالات کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتے بہت جلد ان کے حالات ان کے خوابوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتے سو فیصل پہلا سٹیپ اپنے خواب دیکھنے دوسرا قدم آپ کو اپنے خوابوں میں یقین کرنا ہے خالی خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کو اپنے خوابوں سے بہت خوابوں سے بہت سوچتا تھا سو آج سے کئی سال پہلے جب میں سوچتا تھا کہ میرا یہ خواب ہوگا کہ میں فر انسنس پاکسن سے باہر جا گے ٹریڈنگ کنڈکٹ کروں گا میں تو یہاں تک خواب دیکھتا تھا کہ میرے پاس اپنا موبائل فون ہوگا میرے پاس اپنا کمپیوٹر ہوگا میرے پاس اپنی گاڑی ہوگی اور میں کتابیں لکھوں گا اور میں کئی دفعہ بہت بڑے بڑے خواب دیکھتا تھا میں مارشل گولڈ سمیت کے ساتھ ٹریلنگ کروں گا میں سوچتا تھا کبھی برائن ٹریسی میری کٹاب کا فور ورڈ لکھیں گے میں سوچتا تھا کبھی میں اسی ہوتیل میں ٹھہ رہا ہوگا جہاں پہ دنیا کا نموہ منیجمنٹ گروہ جن کا نام ڈیو آلریچ ہے وہ وہاں ٹھہ رہے ہوگا اور ہمیں کٹھے ناشتے کریں گے کھانے کھائیں گے آل آف دیز ڈریمز دے بکم ریال آہ ہیڈ ڈریمز آراؤن ماہ انکم میں آج سے کئی سال پہلے سوچتا تھا کہ کاش میں ایک مہینے کے بیس ہزار روپے کماؤں اور پھر بہت سال پہلے بیس ہزار کیا میں ایک دن میں مہینے کے بیس ہزار کیا ایک دن کے اندر لاکھوں روپے کمانے کے قابل ہو گیا سو یہ سب اس لئے ممکن ہوا کہ خالی میں نے خواب نہیں لے کا تو خواب دیکھنا کافی نہیں یوگا تو بیلیو لیکن یقین کرنا بھی کافی نہیں اگر آپ کو یقین ہے تو پھر آٹومیٹکلی آپ کامیابی کے تیسرے قدم کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے جستجو آپ کوشش کرتے ہیں آپ سٹرگل کرتے ہیں آپ ایمیجن کیجئے اگر آپ کو یقین ہو کہ کوئی چیز ہو سکتی ہے تو آپ اس کے لئے زیادہ جستجو اور کوشش کریں گے اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تو most probably آپ اس کی کوشش ہی نہیں کریں گے ایمیجن کیجئے بہت سارے لوگ سی ایس ایس کے بارے میں سوچتے ہیں مقابلے کا امتحان بہت بڑا امتحان پاکستان کی تاریخ کا تو کئی لوگ اس کے لئے کوشش ہی نہیں کرتے بکرز کہیں پہ اندر یہ یقین بیٹھا ہے کہ مجھ سے ہوگا نہیں اگر آپ کسی اخبار کے اندر انٹرویو کے لئے کال لیکھتے ہیں یا جواب کا انٹرویو لیکھتے ہیں اب بہت ساری جوپس کے لئے اپلائی نہیں کرتے بکرز کہیں پہ آپ کے اندر یہ احساس بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے کون سا ہی جوپ ملی ہے لیکن ایمیجن کیجئے آپ کو یہ بیلیو ہو آپ کے اندر یہ یقین پختہ ہو آپ کو یقین ہے کیا یقین سے پہلے میں بتاتا ہوں خواب کیا ہے خواب پڑوں کی طرح ہے ونگز کی طرح ہے اور جو یقین ہے وہ ان پڑوں کو اوپر اٹھانے والی ہوا ہے جو جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے سو باقی لوگ جس چیزیں ڈر کے ہٹ جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں اور دبق جاتے ہیں اور سہم جاتے ہیں سو آپ اسی تندیے بادے مخالف کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو اونچی اڑانے کے لئے تیار کرتے ہیں سو یقین کا اولٹ کیا ہے یقین کا اولٹ ہے شک یقین کا اولٹ ہے وہ ڈاؤٹ جو آپ کے ان پڑوں کے ساتھ بھاری بھاری وزنی قسم کے پتھر بان دیتا ہے جس کے وجہ سے آپ اونچی اڑان اڑنے کے قابل نہیں ہوتے سو می فامولہ فور سکسیس فیصل فور یو سب سے پہلے پلیز آپ بڑے بڑے خواب دیکھئے نمبر ٹو ان خوابوں میں یقین کرنا شروع کیجئے اور نمبر ٹین ان خوابوں کی جستجو میں گھر سے نکل پڑیے اور جستجو کرتے رہیے آپ پوچھیں گے کیسے کب تک میرا جواب ہے جب تک جب تک آپ کو وہ نہیں مل جاتا جب تک آپ زندگی میں چاہتے ہیں جب تک آپ کے وہ خواب ریالیٹی کا روپ نہیں دھار لیتے آپ تب تک اپنی جستجو جاری رکھیں گے اور فیصل مجھے یقین ہے اور ان تمام لوگوں سے میں پرامس کرتا ہوں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جس طرح میرے خواب اللہ تعالیٰ نے پورے کیے آپ درمائیز جس طرح